بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹور یوٹیوب چینل پی کے نرس آج کل ایک سوال پنجاب کے 28 ڈی ایچ کیو ہسپٹل کے نرسنگ کالجز میں اپلائے کرنے والے سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ضرور آ رہا ہے جس کو آج ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایڈمیشن کا تمام تر پروسیجر پورا کرنے کے لیے جو سٹینڈر ٹائم فریم ہے وہ 3 منٹس کا ہے اور اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً دو مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی میریٹلیس ڈسپلین نہیں کی گئے اور اسی لیے بار بار سٹوڈنٹس بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر ٹائم فریم 3 منٹس کا ہے تو ابھی تک کیوں کوئی میریٹلیس ڈسپلین نہیں کی گئے اس کا جواب سٹوڈنٹس کو ہم ٹیکنیکل ریزن کے ساتھ دیتے ہیں پنجاب میں سکسٹین گورنمنٹل نرسنگ کالجز میں جب ایڈمیشن اوپن ہوئے 2020 میں تب بھی یہی لا انڈور تھا کہ بدن 3 منٹس میریٹلیس ڈسپلین کر دی جاتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پریویس یئر میریٹلیس ڈسپلین کے لیے ڈیٹ تو ایڈورٹیزمنٹ میں ہی دی گئی تھی جو کہ لاسٹ ڈیٹ کے 3 دن بعد مگر افسوس کہ اس پر تو عمل نہیں ہوا اور 3 دن تو کیا 3 منٹس میں بھی ڈپارٹمنٹ میریٹلیس نہیں لگا سکا اور آخر کا 11 مہینے بعد میریٹلیس ڈسپلین کی گئی یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھ سکے کہ یہاں غفلت کی کیا صورتحال ہے آخر کیوں پریویس یئر 11 مہینے لگے میریٹلیس کو ڈسپلین کرنے کے لیے آخر کیوں میریٹلیس ڈیلے کی گئی آخر کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے خلاف اور آخر کون ذمہ دار تھا اتنی ڈیلے کا یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا اور یہی اس بار بھی ہو رہا ہے اور اس بار تو غفلت کی انتہا ہی کر دی گئی تھی کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ نیوز پیپر میں ابھی تک نہیں دیا گیا تھا اور کچھ نرسنگ کالجز والے پہلے سے ہی سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن فارم دے رہے تھے اور بعد میں ایڈمیشن فارم دینا بند کر کے کچھ سٹوڈنٹ کو کہا گیا کہ جب تک ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتا تب تک ایڈمیشن فارم نہیں مل سکتے اس کے بعد ایڈورٹیزمنٹ دیا گیا اور ایڈمیشن کا یہ عمل دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا مگر اس بار بھی پروسس فیزیکلی ویزٹ کر کے ہی رہا اب یہ سب ہو گیا اور دو مہینے بھی گزر گئے مگر ابھی تک دیپارٹمنٹ کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہیں کر رہا میریٹلیس ڈسپلی کے مطالق کچھ سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ اب کب لگے گی میریٹلیس تو ان کو بتا دیں کہ دیپارٹمنٹ پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ویدن تھری منٹس کبھی بھی لگا سکتے اور اگر وہ چاہے تو آفٹر کلوزنگ ڈیٹ آف ایڈمیشن ویدن ون ڈے بھی لگا سکتے تھے مگر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ قانون نے یہ ریایت دی ہے کہ وہ تین مہینے کے دورانیاں میں اپنا تمام تر پروسیجر کمپلیٹ کریں گے اب ڈپارٹمنٹ کہاں تک عمل کرتا ہے قانون پر یہ ان کی ثواب دید ہے اور آج کی ڈیٹ تک جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی تزدیقی خبر میریٹلیس کے لحاظ سے نہیں دی گئی اڑتی افواہیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ جل ہی جو بھی افواہ گردش کر رہی ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل ویڈیو میں شیئر کریں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ